خیر ملتمس شہید ریاض بھائی کے بھائی اکرام الحق بھائی سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس احتجاجی مظاہرے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں شہید ریاض بھائی کے جنہیں مئی دوہزار پندرہ میں اندھے قانون نے حراست میں لے کر تیز جون دوہزار سولہ کو شہید کر دیا انیس مئی کو حراست میں لے کر تیز جون کو شہید کر دیا اور جن کی لاز کی شناخت آگ جولائی کو ہی میری گزارش اکرام الحق بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریاض کا بڑا بھائی محمد اکرام الحق اور آج بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انیس مئی دوہزار پندرہ کو میرے بھائی کو رینجز گھر سے لے کر گئی اور جس حالت میں لے کر گئی ہے یا آپ سب میڈیا دیکھ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کس حالت میں لے کر گئی ہے اور جس حالت میں بیدہ گیا ہے وہ یہ دیکھیں کون بیس لے کرے گا ہمارا رینجز کرے گی یا اپور کوئی کرے گا گورنر کرے گا یا کوئی اور کرے گا کون ہماری سننے والا کون ہماری سننے والا یہ بیس ایک کو میں نے ایف آئی آر کٹوائی بیس ایک سولہ کو ایف آئی آر کٹوائی تیس چھے کو تیس چھے کو انہوں نے ہمیں تحفہ ایک یہ دیا وہ تحفہ جو دیا ہے وہ اس حالت میں دیا ہے آپ ہمارے لئے اتنی میڈیا کھڑیوئی ہے اتنے کارکول اتنے ذمہ دار اور میں رنجے سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا رہا ہمیں انصاف دو انصاف دو کہاں سے ملے گا کوئی جگہ بتاؤ ہمارے لئے جو ہمارے کاتل ہے بھائی کا اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے یہ تصویر دیکھ لے اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جی آئی ٹی ایک نہیں دو نہیں چار ہو چکی ہے جی آئی ٹی میں ہم سے سوال یہ کرا گیا ہے کہ ہمیں ہمیں کھا بھائی کھا ہے رنجس نے نہیں لیا آخر رنجس نے نہیں لیا تو کون لے گئے وہ وڑتی ہے کس کی تھی ہمیں جواب دیا جائے وہ گاڑی ہے کس کی تھی آپ سے میں پھر میں اپیل کر رہا ہوں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں اور اپنی بیلوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے لئے انصاف کوئی دروازہ کھلو کھلو آواز سن رہے ہو میڈیا سے یہ میڈیا دکھائے یہ دکھائے اور بتلائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے بھائی کا قاتل کا انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف نہیں ملا ہمیں انصاف نہیں ملا تو اس سے بڑا احتجاز پھیر ہوگا پھیر ہوگا لانڈی میں بھی ہوگا کرنگی میں بھی ہوگا اس کے قاتل کا جواب قاتل چاہیے جو کہ ہمیں امید ہے وہ قاتل نہیں ملے گا نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ خود قاتل ہے حکومت نے نہیں چاہا نہیں چاہا کہ مہجر کو ہم بڑھ جائے بڑھ جائے مہجر کو ہم نہیں بڑھے گی اس لیے جب تک کیونکہ ہمارے بھائی نے ابھی اس کیا سوال کر رہا ہے حکومت سن سے میں مطالبہ کرتا ہوں میں حکومت سن سے مطالبہ نہیں کر رہا میں صرف جنرل پیلڈ ڈی جی برال ساپ سے مطالبہ کر رہا ہوں حکومت سو رہی ہے حکومت ہماری نہیں سن رہا ہی آپ لوگ اس کا فیصلہ کر لو یار تصویریں دیکھ لو کہ جوان بھائی کو بھیجنا یہ بھائی اس طرح لے کر گئے تھے انہوں نے کسی کو نہیں کہا اور اس حالت میں بھیجا ہے سر پہ گولی لگی ہے پولیس کہتی ہے ہمارے پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے تو پر یہ کہاں گیا ہے چودہ مہینے کہاں تھا چودہ مہینے کہاں تھا جو لے کر گیا ہے وہ جواب دے کیوں نہیں جواب مل رہا ہمیں لے جانے کے مار دو مارنے کے ٹائم پہ تم نے کیا سوچا کوئی جان ورسہ جان ورسہ مجھے جواب دے اور ہمارا جان گیا ہے ٹکڑا گیا ہے ہمارے سے نہیں اس کے بچوں سے پوچھا جائے کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں ہمیں جواب دو کوئی ہے ہمیں صرف یہاں پہ اس لیے نہیں بلوائے گیا ہے کہ ہم اتنا پڑا میرا کھڑا کر دے ہمیں انصاف چاہیے انصاف انصاف ہے وہ کسی کے پاس ارے حکومت کے پاس ہے انصاف دیتا ہے کیوں نہیں انصاف یہ بہتا دی ہے جڑوں کو تالے لگا دو کوٹوں میں لگا دو تالے کیوں بٹھالا ہوا ہے جب یہ مار نہیں ہے تو بیٹھ دو بند کر دو ایف آئی آر کٹانے کے چھ مہینے بعد ہمیں یہ تحفہ دے دیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے سنگر پرینڈ نکلویا ہے کوئی پرینڈ نہیں کوئی کچھ نہیں صرف یہ پاگل بنانے والے باتیں تھی اور ہیں آئندہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے میزنگ ساتھی جو ابھی تک قید میں ہیں اللہ پاک ان کو محفوظ کرے اللہ پاک ان کو اپنے حفظمان میں رکھے اور جس طرح ہمیں سبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سبر دے اللہ حفظ